جمہو شنگر تیس کلومیٹر کا گھماودار راستہ ختم کر دے گا کم کر دے گا اور یہ دوری دو گھنٹے کم ہو جائے گی تو ناکیول یہ جمہو اور شنگر کے لیے سوگات بلکہ تمام دیش وادسیوں کے لیے یہ سوگات جمہو شنگر کے ادھمپور میں پی ایم موٹی نے کیا ہے چینانی ناشری سڑک سرنگ کا ادھگاچن اس بیچ تمام ادھکاری بھی موجود ہے چینانی ناشری سڑک سرنگ کا ادھگاچن کیا اور اس کے بعد پی ایم موڈی ادھمپور کے ہی بٹل بلیا جائیں گے یہ ان انجینئرز جو ٹیم ہیں ان سے ملاقات کرتے ہوئے نیتین کٹکری ان کے ساتھ نظر آ رہی ہیں پردیش کی مکہ منتری ساتھ بیٹی ہیں اور اس وقت یہ وقت ہے گروپ فوٹیگراف کا ادھمپور کے چینانی سے پی ایم موٹی لائیو سرنگ کا ادھگاٹن کیا دیش کے نام سمرپیت اس پروجیکٹ کا اس سرنگ کا خاص طور سے جمبو واسی شنغر واسی اور خاص طور سے جو تمام کھاٹی ہے وہاں کے لوگ بہت بے سبری سے کر رہے تھے کی کب یہ کھلے گی کیونکہ برف پڑتے ہی راستہ سب سے پہلے بند ہو جاتا تھا اور جو ضرورت کا سامان ہے اس کی آواجاہی بھی بادیت ہوتی تھی کئی کئی دن اور سردیوں میں تو راستہ بہت لمبے وقت کے لیے بند ہو جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا سال بھر کنیکٹڈ رہے گا شنگر جمہو سے دیش کے باقی حصوں سے اور سیلانیوں کے لیے ایک بہت بڑی سوگات ہے بائی روڈ ٹورزم کو بہت بڑھاوہ ملے گا اور دیوک کو بڑھاوہ ملے گا اور کم سے کم راجعہ بھی کاس کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کافی امپورٹنٹ ہے یہ اور اس بیچ اس ویکل پر اندر اس ٹنل کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے آپ میں اسے بہت عدبت انجنرنگ ماول کہا گیا ہے کیونکہ بہت مشکل تھا یہاں پر کہا گیا کہ تمام ودیشی کمپریز نے بھی یہاں پر دورہ کیا ہے تمام انجنئرز یہاں پر آئے تھے جب اس پروجیکٹ کو شروع کیا جانا تھا اور بہت سے لوگوں نے تو اسے کہا تھا کہ جس طریقے کی ٹیرین ہے جس طریقے کی گھما فراو ہیں جس طریقے کی چڑھاو ہے اس پہاڑیوں کو گاٹنا یا پھر یہاں سے سرنگ نکالنا مشکل ہوگا یا پھر ناممکن ہوگا لیکن لگاتار یہ انجنرنگ کوشل تھا جو کی لگاتار انجنئرز لگے رہے تمام ادھکاری لگے رہے اور آخر کار آج چنانی ناشری پروجیکٹ سڑک سرنگ کا ادھکاتن پی ام نے کیا لگ پک نو کلومیٹر لمبی ہے یہ آج صبح علاباد ہائی کورٹ کے ایک سو پچاس ستھاپنا دیوست سماپن ساماروں میں پی ام موڈی موجود تھے وہاں سے سیدھے ادھمپور پہنچے اور اس کے بعد خود جائزہ لے رہے ہیں اس سرنگ کا اور اس کے بعد یہ عام لوگوں کے لیے کھول دی جائے گی یہاں سے ادھمپور سے بٹھل بلیاں جانا ہے پی ام موڈی نے وہاں پر ایک جن سوا کو بھی سمبودید کریں گے اور یہ شاندھار چنل چنانی ناشری سڑک سرنگ قریب چھ سال میں اگر اس کی عفدی دیکھی جائے تو یہ چھ سال میں بن کر تایار ہوئی ہے قریب سینتی سو بیس تین ہزار سات سو بیس کروڑ روپے کی لاغت اس پر آئی ہے جس پر یہ جس میں بن کر تایار ہوئی ہے کل لمبائی نو کلومیٹر ہے سیفٹی ایک بہت بڑا فیچر تھا اور سیفٹی بہت بڑا کنسرن بھی تھا تو سیفٹی کے لیے مکھے سرنگ کے ساتھ ایک ایسکیپ ٹنل بھی ہے تین سو میٹر کی دوری پر ایسکیپ ٹنل بنائی گئی ہے یعنی کہ اگر کوئی درکھٹا ہوتی ہے اگر کوئی حدنخازتہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہاں سے نکلا جا سکتا ہے سرنگ میں ایک سو چوبیس سی سی ٹی وی کیمرے لگائے گئے ہیں چونکہ لگاتار ٹرافک پر ہر ایکٹیوٹی پر نظر رکھیں گے چوبیس گھنٹے پہنی نظر رہے گی ایک سو پچاس میٹر پر ایک ایس ایس کال باکس اور انٹی فائر سسٹم لگا ہے سرنگ میں آگیا سیفٹی ایکیپنٹس انٹرنیشنل لیول کے لگائے گئے ہیں کہ اگر کوئی درکھٹا ہوتی ہے تو ایسکیپ تک کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایک ایسکیپ روٹ ایک سیف پیسج روٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور عموماً یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ویدیشوں میں ہی ویدیشی ٹرنلز میں ہی جو کی ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر ہی اس طریقے کا چلن ہے یہ تمام سی سی ٹی وی اس کو مانیٹر کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے یہ کنٹرول روم ہے جس میں ایک سو چوبیس سی سی ٹی وی ایک سو چوبیس سی ٹی وی ہیں جو کی مانیٹر ہے اور ہر اینگل سے اسے دیکھا جا سکتا ہے تمام تصویریں اسے دیکھی جا سکتی ہیں اور جو ٹرافک پر چوبیس گھنٹے نظر رکھی جا سکتی ہیں کیونکہ سیفٹی کے لیے آج سے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اور جہاں پر یہ ٹرنل ہے وہاں پر جس طریقے کے حالات رہتے ہیں آتنکی خطرہ بھی کافی رہتا ہے سرکش ایجنسیاں کافی الیٹ رہتی ہیں تو اس کو دیکھتے ہوئے بھی اس فیچر کو کافی سخت رکھا گیا ہے ایک سو چوبیس سی سی ٹی وی ایک سوی لانسٹروم اور ایک بڑا سوی لانسٹروم ہے جس میں تمام مدیکاری بیٹھیں گے چوبیس گھنٹے اس پر نظر رکھی جائے گی اور یہ جگمگاتی ٹرنل لگ بھگ نو کلومیٹر لمبی اور چھ سال میں بننا اپنے آپ میں ایک یہ ریکارڈ ہے اور جس کی لاغت آئی ہے تین ہزار سات سو بیس کروڑ روپے کی اس میں لاغت آئی ہے چنانی ناشنی سڑک پروجیکٹ ہے چھ سال پہلے اس کے نیو رکھی گئی تھی اس وقت جیسا کہ اس کا ذکر ہم پہلے بھی کر رہے تھے بہت بار ایسا کہا جارہا تھا کہ یہ بنی نہیں سکتی کیونکہ کام کب ہوگا اور سرنگ کب بنے گی کیونکہ آدھے سے زیادہ سال تو یہ راستہ بند ہوتا ہے آدھے سے زیادہ سال تو برف باری رہتی ہے اور کافی موٹی برف کی چادر یہاں جم جاتی ہے تو کیسے پروجیکٹ ہوگا جتنی دیر میں آپ جس راستے کو صاف کریں گے اتنے وقت میں اور زیادہ برف آ جائے گی لیکن پھر بھی تمام انجینئرز نے اسے کر کے دکھایا نو کلومیٹر لمبی سرنگ اس وقت آپ کی ٹی وی سکرین پر چنانی ناشنی سرنگ تین ہزار سات سو بیس کروڑ کی لاغت سے بنی ہے ایک سو چوبیس سی سی ٹی وی کیمرے اس وقت ہی آپ کنٹرول روم سرویلانس روم دیکھ رہے ہیں اور تمام انگل سے سوچ کر کے اسے دکھایا جا رہا ہے کہ ہر پہلو پر اور ہر جگہ پر اس پر نظر رکھی جا سکتی ہے اس کی لمبائی کل نو کلومیٹر ہے مکھے سرنگ کے ساتھ ایک جیسے کی ہم نے آپ کو بتایا کیونکہ فیچرز کافی زیادہ آتھونک ہیں ایک ایسکیپ ٹنل بھی بنائی گئی ہے یہ فیچر ڈیویلپ کنٹریز میں جو کی وکسد دیشیں وہاں پر جب سرنگ بنا جاتی ہے تو کافی زیادہ دھیان میں رکھا جاتا ہے سرکشہ کا تو وہاں پر ایک ایسکیپ ٹوٹ بنا جاتا ہے لیکن اس میں بھی یہ فیچر انکلوڈ ہے یہ 31 کلومیٹر ڈسٹنس کم کا ہوگا اور 9 کلومیٹر یہ جو ہے یہ 10 منٹ میں چلے جائیں گے تو دو گھنٹے کا فائدہ ہوگا اس میں ہر دن 27 لاکھ روپے کا فیویل بچے گا کیونکہ سمیں کم ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ 15 آگست 2018 تک ہماری کوشش ہوگی کہ جمہو سے سرینگر جو ڈسٹنس ہے جس کے لئے 8-9 گھنٹے لگتے ہیں یہ کیول 4 گھنٹے میں ہوگا اور میں آنے والے تین مہنوں میں ہی جمہو رنگ روڈ اور سرینگر رنگ روڈ کے بھی بھویو پوجین کے لئے آنے والا ہوں آپ اس میں پورے سیزن میں کبھی بھی جا سکتے ہیں اور اس لئے ایسینشل گوڈز جیسے ہیں فروٹس ہیں ویجیٹیبل ہیں اب اس کو کوئی روکنے کی عوشکتہ نہیں ہوگی اور اس لئے جمہو کشمیر کے لئے یہ ڈیولپمنٹ ایک گروت انجین ہوگا پردھان منتری کشمیر کو ایک آدھار بھوت آرثک ڈانچے کا نایاب تحفہ دینے جا رہے ہیں اور خوریت کا ویروڈ ان کے بھارت ویروڈ کا کشمیر کی قیمت پر کرنا یہاں صاف جھلکتا ہے کیول کشمیر کی قیمت پر ہی نہیں کشمیر کے نو جوانوں کی بھوشش کی قیمت پر آنے والی پیڑھیوں کے ہت کی قیمت پر وہ بھارت کا ویروڈ کرنے پر آمادہ ہے یاتا یات میں تو سرلتا آئے گی ہی یاترہ میں ساتھی ساتھ ٹریڈ میں ادیوگ میں بزنس میں پریٹن میں ٹوریزم میں اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں کوئی اس کی اس کی آلوچنا کرتا ہے اس کا ویروت کرتا ہے اس پر کسی کو آپتی ہے تو اس کا عرض یہی ہے کہ وہ جن ہت میں راج نیتی نہیں کر رہا وہ سوارت کی راج نیتی کر رہا ہے راجو کیرنی اس وقت ہمارے سموزہ تو وہاں سے موجود ہے راجو اس وقت ہم راجو اس وقت ہم یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ لفٹ میں باقاعدہ پردھان منطری اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور ایک پورا جائزہ انہوں نے لیا ہے کچھ اور تصویریں بتائیے کے کچھ اور پردھان منطری کرتا ہے wwwwwwwwwwیاں being ہے جنرلس اجتہیں گے وقت مجال کے بعد میں ان سے بات کرنے کیا پرامنسی کو ریچر آئیں گے یہاں پرامنسی پرامنسی مطلوازی دوسری اوپر سے یہاں پر بات نہیں کیونکہ پیچھے گا ریگرم جل رہا ہے راجو اس لیے آپ کی آواز سے پورے صاف طریقے سے ہم نہیں سن پا رہے ہیں ایک بار ان تصویروں کو ہم دوبارہ دکھانا چاہتے ہیں درشکوں کو چنانی ناشتے ہیں اور سرنگ کے ہر حصے کا ایسا نہیں ہے کہ پردان منطری نے ادھکاتن کیا ہے اور اس کے بعد وہ جو ویکل تھا وہ جو واہن تھا اس میں کھڑے ہو کر کے جیپ میں کھڑے ہو کر کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں سے انہوں نے جائزہ لیا اس کے بعد فوٹوگرافرز کو پوز دیتے ہوئے اور اس لفٹ سے اوپر آئے اور بریف لیتے ہوئے بقاعدہ جگہ جگہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں اور ایک حصے میں پیدل چل کے گئے دوسرے حصے کی طرف آئے جو گرین ٹی شرٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ چنل سے جڑے اس پروجیکٹ سے جڑے ادھکاری ہیں ان سے کبھی پی ایم کچھ پوچھتے ہیں اور کبھی وہ جواب دیتے ہیں اور اس وقت وہ جواب دیتے ہوئے کیونکہ جو فیچرز اس میں لیس کیے گئے ہیں جس طریقے کی آتھونک فیچرز ہیں اس میں ان سب کے بارے میں پی ایم کو بریف کرتے ہوئے یہ ایک ٹوین ٹیوب ٹنل ہے اب کیونکہ یہ جس علاقے میں موجود ہے یہ جس جگہ پر ہے وہاں کی اپنی ڈیفکلٹیز ہیں ایک تو ٹیرین اس طریقے کا ایک تو موسم کی مار اور دوسری طرف کیونکہ یہ آتنکی خطرہ اور تمام چیزیں ہوتی اس لیے سرکشہ کے لحاظ سے سیفٹی فیچر کو ایک بڑا فیچر رکھنا تھا اس قارن سے یہاں پر جو وکس دیشوں میں جس ترچ پر بنایا جاتی ہے ایک ٹنل کے اندر ٹنل یعنی کہ ایک اسکیپ ٹنل ہوتی کہ اگر کوئی آجسہ ہو خودناخواستہ اگر کسی طریقے سے نکلنا پڑے تو اندر کے روٹ کو اسکیپ کر دیا جاتا ہے موڑ دیا جاتا ہے وہاں سے سیفٹی پیسیج ہو جاتا ہے وہ اس میں رکھا گیا ہے یہ ٹوین ٹیوب ٹنل اگر ہم اس سے یوں کہیں کہ یعنی کہ ٹوین ٹیوب ٹنل یہ ہو جائے گی ایشیا کی سب سے لمبی سڑک سرنگ میں سے ایک ہے اودھمپور کو یہ رامبند سے جوڑ دے گی یعنی کہ اس طرف سودھمپور اور رامبند سے اس کو جوڑ دے گی سرنگ کے بندے کے بعد چنانی اور ناشری کے بیچ کی دوری آپ یوں لگائیے اکٹھا نام تو لے رہے ہیں جو لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے چنانی ناشری کی جو آپس کی دوری ہے وہ اکتالیس کلومیٹر ہے اور تین گھنٹے کا وقت تو یہ ان دونوں علاقوں کے لوگ جو کی بلکل قریب کا بھی جاتے ہیں لیکن ان کو ہی تین گھنٹے کا وقت لگ جاتا تھا ہے دوسرے تک پہنچنے میں اب ان کے لیے کتنی بڑی یہ سوگات ہوگی آپ اندازہ لگائیے اکتالیس کلومیٹر دوری گھٹ کر جب گیارہ کلومیٹر ہو جائے اس دوری کو پار کرنے میں پہلے آٹھ گھنٹے کا وقت لگ جاتا تھا اب چھے گھنٹے سے بھی کم کا وقت لگے گا یعنی کہ جمہو سے آپ جب شنگر کی روڈ ڈرائی بھی کریں گے تو پہلے اوور نائٹ کئی وار ایسے ہوتا تک اوور نائٹ جرنی ہو جاتی تھی اگر راستہ کھلا ہے بہت سے ایفن بٹس ہوتے تھے کی راستہ بھی کھلا ہے کہ نہیں کھلا موسم کی مار کیسی ہے اور موسم کی مار ایسا نہیں کی راستے میں بہت سے ایسے ٹرین ہے کی بارش راستے میں برفنا شروع ہو جائے تو بیچ میں رکنا پڑے گا اب سیدھے کچھ گھنٹوں کا یہ راستہ اچھے گھنٹے سے کم میں جا سکتے ہیں چنانی ناشٹی سرنگ پی ایم موتی اس وقت اس کا لائیو دورہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت دورہ کر رہے ہیں اس سے پہلے ادھگھاتن کیا اور یہ اپنے آپ میں سٹرجکلی رنیتک طریقے سے اتنی زیادہ اس کی امپورٹنس ہو جاتی ہے کی اب کشمیر ریل کے ماتھیم سے بھی جڑا ہے بارہ مہینے کسی بھی موسم ہو کچھ ہو اور اب سڑک مارک سے بھی جڑ گیا ورنہ برفباری کے قارن اس راستے کو اس ہائیوے کو کٹ لگ جاتا تھا وہ بند ہو جاتا تھا اور یہ کیول ایک ایسا پروجیکٹ ایک نہیں ہے اگر آپ نے ریسنٹی ٹریول کیا ہو اگر آپ نہیں بھی گئے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں کی جمعو سے شینگر کی طرف ہاپا کر ٹریول کرو اس طریقے کے نہ جانے کتنے پروجیکٹس ایسے چل رہے ہیں ابھی کئی اور ٹرنل سے ان کا ادھگھاتن ہونا ہے کئی ایسے ہائیوے سے جن کا ادھگھاتن ہونا ہے خالد حسین اس وقت فن لائن پر موجود ہیں خالد اگر سٹیڈجیکلی دیکھا جائے یہاں پر لگ بگ دو گھنٹے سے اوپر کا سفر کم ہو رہا ہے کیونکہ ایک کشمیر سے جڑا ہوا کشمیر کا آدمی بتا سکتا ہے کتنی ضرورت تھی اس وقت اس ٹرنل کی اس کے لیے آپ اس کی امپورٹنس ذرا بتائیے یہ جو ٹرنل ہے یہ ایک قسم سے ایک لائف لائن بن جائے گی کشمیر باشیوں کے لیے کیونکہ جمعوں سے جو تین سو کلومیٹر کا لمبا راستہ ہے یہ ایک ماتر ہائیوے ہے کشمیر کو جو دیش سے جوڑتا ہے اور سرجیو کے موسم میں جب برپاری بہت جازہ ہو جاتی ہے تو اکثر یہ راستہ بند ہو جاتا ہے اور کئی کئی دنوں تک بند ہو رہتا ہے جسے کی کافی زیادہ دکت رہتی ہے تشمیر گھاٹی میں لیکن ایک پیچ ابھی کلیر ہوا ہے جو آج یہ ٹرنل چنینی ناشری کی گھاٹن کی ہے پردار منتری نظیر موڈی جی نے اور اس کے ٹرنل کے گھاٹن کے ساتھ ہی قریباً دو گھنٹے کا راستہ تو کم ہوگا ہی سمیں کم ہوگا لیکن جو کلومیٹر کٹے ہیں اس ٹرنل سے وہ بڑے پہاڑی تھے جس میں پٹنی ٹاپ تھا کٹ تھا بٹو تھا اور یہ راستے برباری ہونے کی وجہ سے اکثر بند رہتے تھے اور کس لگ رہتی تھی ان راستوں پر کلال اس سب سے مکتی ملے گی ایک یاتری کو اور سیدھا چنینی سے وہ ناشری تک آئے گا یاتری پہ پشنیس سے جا رہا ہے تو ناشری سے چنینی تک وہ سیدھا اس ٹرنل کے سہارے نکل سکتا ہے اور یہ ٹرنل بڑے ہی آدھونی بنائی گئی ہے اس میں ہر طرف کی ویوستہ کی گئی ہے آہ بے شک اس میں ٹول ضرور اس کے باوجود کافی آرام دیکھ رہے گی ہے عام ناغرک کے لیے اور چسندے ہی ایسے پروجیکٹ جو آنے والے ہیں جیسے ہمارے جہاں وہاں پر بھی ایک چنینل کا ادھاٹن ہونا ہے اور وہ ابھی پروجیکٹ چل رہا ہے اس سے کم از کم جو یہ آج سے دس گھنٹے کا راستہ تھا اگر یہ سب چنینلز آپریٹیو ہو جاتے ہیں آنے والے وقت میں تو جمعو سے شرینگر کا جو ٹائم جوریشن رہے گا یاترہ کا وہ قریباً ماتر چار یا پانچ گھنٹے کا رہے گا لیکن خلال دو گھنٹے کے کم ہونے سے یہ راستہ یہ جو جمعو سے لگر کی یاترہ ہے یہ قریباً چھے گھنٹے میں پوری کی جائے گی جی اور ٹورزم کو دیکھا جائے کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کی بائی روڈ کارکرم بناتے ہیں یا پھر جانا چاہتے ہیں اب راستہ اتنا لمبا ہے یا پھر کئی بیچ میں کئی برف باری کے قارن راستہ بند ہے بہت سی چیزیں جو ایفیکٹ کرتے ہیں ٹورزم کے لیے کتنا بڑا بوسٹ یہ ثابت ہو سکتا ہے جو ائر لائنز ہیں وہ اکثر اس دوران میں اگر ہم نے دیکھا ہے تو ان کا جو ائر فیر ہے بہت ہائی ہو جاتا ہے کیونکہ دیمان بہت زیادہ رہتی ہے کشمیر گاٹی کے لیے اور جس طرح کئی پریٹر جو ہے جن کا لو بجٹ ہوتا ہے وہ کشمیر گاٹی کی آترہ نہیں کر سکتے ہیں اب ان کے لیے بھی یہ بہت لابدائک ہوگا کیونکہ ایک تو سرکشت سفر ہوگا اور دوسرا کم سمیہ میں تیہ ہوگا اس کے علاوہ جب اتنے قریباً یہ جو کلومیٹر جو کٹے ہیں یہ پوٹی سی کے قریب کلومیٹر سے جو کم ہو جائیں گے اور ان کی وجہ سے جو کرایا ہے فیر ہے اس میں بھی کمی آئے گی کل پول ایکسپنسز بیار کرنے ہوگے لیکن کرایا میں جو جہاں سات سو آت سو ایک لگزیری گاڑی لیتی تھی ایک پیسنجر کا جموں سے شہنگر ہے شہنگر سے جموں اس میں بھی کردھو تھی ہوگی اور ساتھی ساتھ سرکشت سفر ہو جائے گا اور ٹائم سیمہ جو ہے وہ بھی کم رہے گی اور اس حساب سے زیادہ سے زیادہ پریہ تک جہاں یہاں کا رک آنا چاہتے تھے کشمیر گاڑی اور اس وجہ سے نہیں آتے تھے کہ وہ بیئر نہیں کر پا رہے تھے ائر پیئر اب ان کے لیے بھی یہ کشمیر گاڑی آہ دور نہیں رہے گی اور وہ نسندے اور خالد اس میں سیفٹی بہت اہم فیچر رکھا گیا ہے جو جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ موسم میں اگر کوئی کہیں جیسے پہلے فس جاتے تھے اب کیونکہ بہت ہی ڈیفکل ٹیرین ہے تو یہاں پر آتنکی ہمیشہ ایک کہیں نہ کہیں خطرہ بنا رہتا ہے تو وہ انٹیلیجنس کو لے کر کے یہ میں لوٹوں گا آپ سے اس پر بات کروں گا لیکن نیتین گٹکری جو کی پی ایم کے ساتھ ہی وہاں پر موجود ہیں ان کا کیا کہنا ہے آئیے پہلے وہ سنتے یہ 31 کلومیٹر ڈسٹنس کم کا ہوگا اور 9 کلومیٹر یہ جو ہے یہ 10 منٹ میں چلے جائیں گے تو دو گھنٹے کا فائدہ ہوگا اس میں ہر دن 27 لاکھ روپے کا فیویل بچے گا کیونکہ سمیں کم ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ 15 آگست 2018 تک ہماری کوشش ہوگی کہ جمہو سے سری نگر جو ڈسٹنس ہے جس کے لئے 8 9 گھنٹے لگتے ہیں یہ کیول 4 گھنٹے میں ہوگا اور میں آنے والے تین مہنوں میں ہی جمہو رنگ روڈ اور سری نگر رنگ روڈ کے بھی بھویو پوجین کے لئے آنے والا ہوں آپ اس میں پورے سیزن میں کبھی بھی جا سکتے ہیں اور اس لیے اسنشل گوڈز جیسے ہیں فروٹس ہے ویجیٹیبل ہے اب اس کو کوئی روکنے کی عوشتہ نہیں ہوگی اور اس لیے جمہو کشمیر کے لیے یہ ڈیولپمنٹ ایک گروت انجین ہوگا اور کتنی بڑی سوگا تھے یہ لوگوں کے لیے آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں یہ ہماری ایک بہت بڑی سمسیاں تھی بہت بڑی پراؤلوم تھی یہ ہمارا جو سردیوں کے موسم میں جب برگ پڑ جاتی تھی ہمارے کشمیر کے لوگ کشمیر میں رک جاتے تھے اور جمہو کے جمہو میں رک جاتے تھے اور جیسے ہماری گدر بکر وال قوم ہے وہ جب اب یہاں سے مومنٹ گھڑتی ہے اوپر جاتی ہے تو ان کو بہت دودھ رائی پڑتا تھا ان کے لیے بھی یہ بہت آسان ہو گیا ہے موڈی جی کا بہت شکر گزار ہے کہ ان نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر کے ہمارے جمہو کشمیر کے اندر آئے اور اتنا بڑا پیکس دے کر کے ہمارے جمہو گھتے کو ویلی کے ساتھ جوڑا اور جو ہے لداخ کے ساتھ جوڑ کر کے بہت ہی اچھا کام کی ہے آج موڈی بھائی جی جو اوگاٹن جو ڈنڈل کا کیا جا رہے ہیں ہمیں اس پر بہت خوشی ہے یہ ہزارہ لوگوں کی تکلیف جو ہے دور ہو جائے گی سردیوں میں یہ رستے چار چار مینے باندھ ہو جاتے تھے عام آدمی کا آنا جانا ٹوٹلی باندھ ہو جاتا تھا اور اس کا رابطہ جو جمہو اور کشمیر کا جمہو لداخ سے جمہو کا ٹوٹلی ختم ہو جاتا تھا حتیٰ کہ یہاں سے لے کے ہندوستان تک یہ راستہ باندھ ہونے سے کافی لوگوں کی دشواریاں آ جاتی تھیں اور کاروبار میں جو بھار میں یہ کہ لوگ بھی جو بند ہو جاتے تھے اور بہت بڑی تکلیف ہو جاتے تھے کشمیر کا جوت ہے ان کو بہت زیادہ بینفیٹ جو ہے وہ اس ٹینل سے ہوگا چونکہ راستے میں بھی جو جمہو سے سنگر کا جو راستہ جاتا ہے بہت سارے جوت جہاں پہ پیکنک سپارٹ کشمیر میں بہت اشیاء سے ستھل ہے وہاں پہ کافی سارا ٹائم لگتا تھا اور جو آج موڈی جی نے جمہو کشمیر کے لوگوں کو جو ایک توفہ دیا ہے جو کبھی نہ بھولنے والا توفہ اس کو بہت بڑا فائدہ ہوگا اور آج جو ہمارے بھارت کے جو پردان منتری دنبر میں آ رہے ہیں جہاں دنبر کے لوگوں کے لئے بہت ہی خوش قسمت بات ہے کہ جو یہ توفہ انہوں نے ہمیں دیا ہے پروائیڈ کروایا ہے جہاں ہمیں کبھی نہ بھولنے والا توفہ ہے اور جہاں پر عزم پر ہمارے جو انہوں نے قدم جہاں پر پڑے ہیں اسے ہماری جو جمین ہے وہ پاک واغ ہو جائے گی اور جہاں کے جو جوت ہیں جہاں کے جو نوجوان ہیں ان کو میں محید کرتا ہوں کہ نندر بھائی موڈی جی ہمارے ہندوستان کے جوہاں کو جیدہ سے جیدہ کام پر لگائیں گے جو بے روجگاہ جو جو جوہاں ہیں تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے لوگ کتنے زیادہ خوش ہیں آشانمیت ہیں خالد اس وقت میرے سیوگی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے خالد آپ موجود ہیں میرے ساتھ؟ جی 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 خالد میں آپ سے ہی جانا چاہ رہا تھا اگر ہم انہی یہ جو عام لوگ تھے اگر ہم انہی ان لوگوں کا ذکر کریں کوئی کہہ رہا تھا کس سے روزگار بڑھے گا کوئی کہہ رہا تھا پہلے کھیپ کوئی آتی تھی جس میں فریش گوڈز ہوتی تھی وہ فسی رہتی تھی کیونکہ موسم خراب ہو جاتا تھا دوسری طرف روزگار اس سے پیدا ہوگا یعنی دیوگ کو لے کر ایک بہت بڑا بوسٹ ہونے والا شاید یہ ہے سیکھنے میں آپ کو بزا دوں کشمیر کو اگر ہم بات کریں کشمیر کی تو یہاں پر ہوتی کلچر جو ہے ایک بہت بڑی سنت ہے یہاں کی بہت بڑی انڈسٹری ہے اور بیک بون مانی جاتی ہے یہاں کی فاند کی لیکن ایک سب سے بڑی دکت رہتی تھی جب یہاں سے جو فروٹس خاص کر اگر ہم بات کریں ایپر کی یا چیلی کی جو بھارت کے دوسرے سٹیٹس میں جاتا ہے اس میں اگر ایک گاڑی کہیں پہ کم اگر تین یا چار ہی گھنٹ اس آسے پہ پھر جاتی تھی تو ٹرک کا ٹرک تو جو مال جنہیں وہ خراب ہو جاتا تھا اور لاکھوں کی جو ہے نقصہ میں ایک بہت باری کو جیلنا پڑتا تھا لیکن اب یہ ایسی ٹرنے جو بن رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو جمہو کشمیر نیسنل ہائیوے کو فور لین کرنے کا پروجیکٹ ہے اودمپور سے لے کر جمہو تک وہ فائنل ہوا ہے لیکن کازی گل سے شریناگر تک اس کے کام چل رہا ہے اور ایسے ہی راستے میں کئی ایسے دریج بنائے جا رہے ہیں جو ڈسٹنس کو کم کریں گے اور جو بنحال سے نیکر چنینی تک یا ناشری تک اگر ہم بات کریں وہاں تک بھی جب فور لین ہو جائے گا تو نیسنل ہی جو سفر ہے وہ آدھا ہو جائے گا یعنی چار گھنٹے میں اور آل ویڈر روٹ اس کو بتایا جا سکتا ہے تب اور تب جو یہاں سے ویوپاری ہیں جو خاص کر ہوتکل سے جوڑے ہیں ایپل اور چیز سے یہاں پہ ایپل کا بہت بڑا بزنس ہے کشمیر میں سیکنڈ ایکانومی ہے تیورزم کے بعد کشمیر گاٹی کی وہ آل ویڈر میں جا سکتی ہے اور وہ نقصان جو ہے بہت کم ہوگا لوگوں کو اور بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اس کے علاوہ باقی لوگ جو اگری کلٹر سے جڑے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا کیونکہ یہاں کے چاول بھی باہر جاتے ہیں باسمتی ہے وہ کشمیر آتی ہے تو اس سے بھی کافی زیادہ جو میں بھی نسندہی آنے والے جنہوں میں فائدہ ہوگا اور نسندہی ایک شروعات ہے جو یہ چنینی ناشری ٹینل ہے روڈ پہ جو بنی ہے کہیں نہ کہیں خوشحالی کے لیے جمہ کشمیر کے لیے اور امید کی جا سکتی ہے کہ آنے والے جنہوں میں جو فور لین روڈ ہے جمہ کشمیر ناشری ہائیوے کا جو پروجیکٹ چل رہا ہے وہ بھی بہت جل سیار ہو اور لوگوں کی دکتیں اور کم ہو جی سچ ہے اور خالد کیونکہ آپ نے تو اسے اس وقت سے جب یہ اناؤنس ہوا تھا تب سے بنتے ہوئے دیکھا ہے اور آج اس کا ادھگاٹن بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کیونکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ پتنی ٹاپ کی پاڑیاں ہیں یا پھر جہاں سے اودمپور سے جو ٹیرین گزرتی ہے یہ لگپک ایمپوسیبل تھا ٹاسک کی اس طرح کی سرنگ وہاں سے بنانا اس ٹیرین میں اور ایسے میں جب چھے مینے موسم کے قارن یہ بند ہی ہوتا ہو راستہ ہے میں نے ایک بار اس پوئی سٹوری کری تھی اور تب یہ ایسا انجینئروں سے جو بات ہوا تھا ان کا کہ یہ کہنا تھا کہ پارہ کے پارہ مہینے انہوں نے اس چینل پہ کام کیا ہے اور کئی سو ہزار کروڑ اس پہ کچھا ہوا ہے لیکن اس میں آدھونک مشینری لگائی گئی جیسے آپ نے کہا کہ یہ پہاڑیا جو ہمالیا کی پہاڑیاں ہیں بہت ہی روکی پہاڑیاں تھی اور ان خاص کر پتنی ٹاپ کے علاقے میں جو نیچے خود سے جو شروع ہوتا ہے وہاں پہ قریباً تین چار مہینے پرس سے ڈھکا رہتا ہے اور وہاں پر اس دوران بھی کام چلتا رہا تاکہ جل سے جلد اس چینل کو آپریٹیو کیا جائے اور عام لوگ کو سہولیت ہو انہیں سندے ہی ان کی محنت فل آج دیکھنے کو مل رہا ہے جیسے پردان منطری نے ادھگاٹن کر آج یہ بہت بڑا توفہ راجی کے لوگوں کو دیا ہے جی جی اور یہاں سے لگ بگ تیس کلومیٹر کی دوری ہے بٹی بلیاں جانا ہے پی ایم نے اور وہاں پر ایک جن سبا کو سمبودت کریں گے تو لگاتر ہماری اس پر نظر بھی رہی گی قالد آپ سے ہی بات کریں گے فرحال بہت بہت شکریہ آپ کا اس بات چیت کے لئے